پچھلے سال جب کرونا وائرس کا آغاز ہوا تھا اور کرونا وائرس کے آغاز کے بعد رمضان و مبارک ہم لوگ ایسا گزاریں گے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کے بعد یہ بھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اس کے بعد اگلا رمضان بھی اتنے ہی احتیاط کے ساتھ اور اتنے ایس او پیس کے ساتھ اور دور دور ہو کر لوگوں سے افطار بھی کہیں نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے اس طرح سے گزاریں گے تو پھر کہیں نہ گئی تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اور گڑبڑ وہ ہو رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں تو ہم نے ہماری ٹیم نے اس بار یہ پلان کیا ہے کہ ہم کچھ اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے اپنے ساتھ ساتھ جو ہمارے ناظرین ہیں جن کو ہم سارا سال خبریں اور دیگر چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ یہاں یہاں ہم غلط ہیں یہ یہ قدم ہے ہمارے جو غلط طرف اٹھ رہے ہیں تو رمضان المبارک میں ناظرین جس کیمپین کو ہم لے کر چل رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرے اور اس رمضان کے بعد ہم یہ جو حرام ہو رہی ہے جس پر مجھے اندازہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ تنقید ہونی ہے بہت زیادہ بات ہونی ہے لیکن آگے چل کر ہم اس بات کو بھی بڑا کلیر کریں گے کہ واقعتا جب اللہ رب زلجلال ان چیزوں کو حرام کہہ رہا ہے جو ہمارے لئے حرام ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کہے ہمیں کس بات میں آرہے ہیں ہمیں کس بات میں شرح محسوس ہو رہی ہے تو حرام کھانے والوں سے مطالق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گوشت جنت میں نہیں جا سکے گا کہ جس کی نشنما حرام مال سے ہوئی ہو وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہے اگر حدیث کا پیغام دیکھیں اور اپنے آس پاس نظر دوڑائیں ناظرین تو یقیناً افسوس ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کیسے حرام خوری کو ایکسپٹ کر بیٹھ ہے میں بجلی چوری کی یا ڈکیتی کی یا سوت خوری کی یا رشوت خوری کی یا بھتہ خوری کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں جو صاف ظاہر ہے ہر کسی کے لئے حرام کام ہے بے شک جو شخص یہ کام کرتا بھی ہے یقیناً وہ بھی اویسلی اسے جان کر ہی کرتا ہوگا لیکن میں جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ واقعی ہمارے لئے لمحے فکریہ ایک سبزی والا ایک فروٹ والا میکانک رکشہ ڈرائیور اے سی کا کاریگر چکی والا بیکری والا دود والا چپس والا پولس والا قسائی بیوپاری ڈاکٹرز صحافی ہم وکلا ٹرانسپورٹرز پکوان والے کس کس کا نام لوں وہ تمام لوگ جو آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سمیت تو ہم لوگ جو بظاہر محنت کر رہے ہیں چورو ڈکیتوں کی نزبت لوگ ہمیں بڑی عزت دیتے ہیں لیکن جب اب ذرا مثالیں سنیے گا جب یہی سبزی والا نئے اور تازہ لال ٹیماتر آپ کو دکھا کر درمیان میں گلے ہوئے سڑے ہوئے ٹیماتر ڈال کے دے دے وہی کپڑے والا جھوٹ بول کر آپ کو مال بیج دے ایجنٹ وہ صرف کمیشن کے لیے جھوٹی گواہی دے کر گاڑی بکوا دے بے اوپاری جھوٹ بول کر بیمار جانور جو عموماً قربانی کے دنوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کسی کا دانٹ ٹوٹا ہے بیچ دیا جی نکلی لگا کے چکی والا مرچوں سے لے کر بیسن تک میں ملاوٹ کر دے مکانک پانچ روپے کا کام جھوٹ بنا کر یہ پانچ ہزار روپے کا بنا دے تو اس کی حلائی جو اس کی جو کمائی ہوگی نا وہ ناظرین حلال ہوگی کیسے اور پھر ملک میں ہر برائی کا الزام سسٹم پر ڈال دیا جاتا ہے کیا پکوان والے کو جو پرانا تیل جو خراب تیل یا جو ہڈیوں کا تیل ملا کر کھانا پکا کر دے رہا ہے کیا اس کو عمران خان نے کہا ہے کیسے کھانے بناو کیا ڈاکٹرز جو ایک مخصوص کامپنی کی دوا کیونکہ اس کو اس کا کمیشن مل رہا ہے اس لیے وہ مخصوص دوائیں لکھ کر دے رہا ہے تو کیا نواز شریف نے انہیں کہا ہے کہ آپ یہ والی دوائیں لکھ کر دی جائے گا کیا بیکری والے کو باسی بچا ہوا مال تازہ میں ملا کر بیچنے کو کسی زرداری صاحب نے ہی بات کئی ہے یہ سب گناہ یہ سب ہم خود کر رہے ہیں صرف ایک چیز کی لالچ ہے وہ ہے پیسہ اور صرف چند روپوں کے لیے دنیا کی لالچ ہم سے حرام خوری کروا رہے ہیں اب کیا ایسے لوگوں کے بچے جو کھائیں گے اگر میں یہ کر رہی ہوں میرے بچے جو کھائیں گے کیا ان کی نشنما حرام سے نہیں ہوگی پھر ہمارے لیے جنت کے لیے کوئی دعا کا فائدہ کیسے ہوگا جب خود ہی ہم اپنی اولادوں کو جہنم میں لے جانے کے انتظامات کر رہے ہیں میں ہر گھر میں بیٹھی ہوئی ماں سے بھائی سے باپ سے جو بھی مجھے اس وقت سکرین کے اس پار بیٹھ کر سن رہے ہیں آپ تمام لوگ اسے درخواست کر رہی ہوں اور اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا اپنی کمائی سے زیادہ مال خرش کر رہا ہو لے کر آئے تو سوال اس سے ضرور کریں کہ یہ مال آ کان سے رائے بیوی اپنے شوہر سے ضرور پوچھیں یہ ساری باتیں ہمیں پوچھنی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اخلاقی طور پر بہت زیادہ پستی کی طرف جا رہے ہیں یقین جانی ہے کہ یہ شاید ہم اپنے قانون سے بچ جائیں گے لیکن یہ جو اخلاقی جرب ہم کر رہے ہیں اللہ رب زلجلال کی بارگاہ میں ہماری بہت بڑی پکڑ ہونے جا رہی ہے تو ناظرین نے گرامی نماز روزہ زکاة حج یہ ساری چیزیں تو ہم پر فرض ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ سب کچھ کر کے بڑے بڑے داغ اپنے آمال ناموں پر اور اپنی شخصیت پر لگا رہے ہیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے مجھے بھی آپ کو بھی اور ہماری افشش ہے کہ ہم اس سلسلے کو پورا رمضان جاری رکھیں فیلحال اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے نہ صرف ظاہر میں بلکہ حقیقت میں اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم